اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورِ انعام کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 112 آیت نمبر 113 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْدُهُمْ یُوحِي بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا اور اسی طرح ہم نے شریر انسانوں اور شریر جنات کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا وہ ایک دوسرے کو پرفریب باتیں سکھاتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعْلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ پر اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے پس آپ انہیں چھوڑ دیں کہ وہ جھوٹ بانتے رہیں وَلِتَصْغَاءِ الَيْهِ اَفْعِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَرْضَوهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُم مُقْتَرِفُونَ اور ایسا اس لیے ہے تاکہ اس کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور تاکہ وہ اس کو پسند کریں اور تاکہ جو کمائی انہیں کرنی ہے وہ کر لیں اس کے تشریح میں ایک اہم حدیث سن لیجئے جو ابن جریر نے نقل کی ہے ابن جریر نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا یہ ایک لمبی مجلس تھی کافی لمبی مجلس آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی میں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول میں نے نماز نہیں پڑھی آپ نے فرمایا اٹھو اور دو رکعات نماز پڑھ لو وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آگر بیٹھے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے جن اور انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول نہیں مانگی پھر پوچھا کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں وہ جناتوں کے شیطان سے بھی زیادہ برے ہیں نعم ہم شر من شایاتین الجن تفسیر ابن کسیر یہ حدیث منقول ہے خلاص ہے کلام یہاں شیاطین انس انسانوں کے جو شیطان ہوتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعوت حق دعوت حق کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود ساختہ مذہب کی بنیاد پر عزت اور مقبلیت کا مقام حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں جب حق کی دعوت اپنی بے آمی شکل میں اٹھتی ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو برہانہ کر رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے صدہ راستہ تو یہ تھا کہ وہ حق کی وضاحت کے بعد اس کو مان لیں مگر حق کے مقابلے میں اپنا مقاب ان کو زیادہ عزیز ہوتا ہے اپنی حیثیت کو بچانے کے لیے وہ خود دعی اور اس کے دعوت کو مشتبہ ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں اس مقصد مقصد کے لیے وہ خوشنما الفاظ کا سہارا لیتے ہیں اور وہ دعی اور اس کے دعوت میں ایسے شوشے نکالتے ہیں جو اگرچہ بزاحت خود بحقیت ہوتے ہیں مگر بہت سے لوگ اس سے متاثر ہو کر اس کے بارے میں شبہ میں پڑ جاتے ہیں موجودہ دنیا میں جو امتحانی حالات پیدا کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں صحیح بات کہنے والے کو بھی الفاظ مل جاتے ہیں اور غلط بات کہنے والے کو بھی الفاظ مل جاتے ہیں حق کا دعی اگر حق کو دلائل کے زبان میں بیان کر سکتا ہے تو اسے کے ساتھ باطل پرستو کو بھی یہ موقع حاصل ہے کہ وہ حق کے خلاف کچھ ایسے خوشنمہ الفاظ بول سکیں جو لوگوں کو دلیل معلوم ہو اور وہ اس سے متاثر ہو کر حق کا ساتھ دینا چھوڑ دیں یہ صورت